بہت ہم بھاکہ آپ دیکھ رہے ہیں سوہدہ آپ کا اتنا سا بازار پر ڈال لیتے ہیں کل جہاں بازار کریڈٹ پالیسی کے ٹھیک پہلے نوز نظر آ رہے تھے تو آج بہت ہی فرم شروعات کی ہے اور ابھی سینسیکس اور نفٹی دونوں ہی برہت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں سینسیکس میں ہم قریب دو سو انکوز اس یادہ کی تیزی دیکھ رہے ہیں اٹھائیس ہزار دوستو تیراسی پر سینسیکس ہے تو وہیں نفٹی بھی ساتھ ہمکوں کی مضبوطی کے ساتھ آٹھ ہزار پانچ سو ستتر پر ہے مٹ کے ابھی تیزی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے بانک نفٹی میں بھی ابھی کسی طرح کا دباؤ نظر نہیں آ رہا ایڈوانس ٹھیکنائن ریشیو پر اگر ایک نظر ڈالیں تو ایک ہزار ایک سو گیارہ شہر ہے جو بڑھنے والے ہیں تو دو سو تیہتر شہر ہے جو گرنے والے ہیں یعنی فلحال یہ ایڈوانسز کی طرف ہے یہ ریشیو پرنے والے شہروں میں نام شامل ہے ٹارٹا سٹیل، بھاتی ایٹل، انفوسس اور بھیل کا تو وہی گرنے والے میں آگے ہیں ایشن پینٹس، ایم این ایم، گیل، بانک او بڑھو دا اور کوٹک مہندرہ بانک بھی آج پریشر میں نظر آ رہے ہیں لیکن مٹ کیپ پر ضرور نظر ڈالیں ایک سو چالے سنگوں کی بڑھت مٹ کیپ شہروں میں نظر آ رہی ہے اور یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب فرنٹ رنرز گرتے رہتے ہیں بازار میں تو مٹ کیپ کہیں نہ کہیں اپنی سٹیڈی چال برقرار رکھتے ہیں اور اسی لیے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مٹ کیپ سپیشل کیونکہ کیا کرنا چاہیے آپ کو مٹ کیپ کمپیوں میں کہاں ہیں کمائے کے موقعے اس پر آج ہم فوکس کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ تو پورٹفولیو میں کون سے مٹ کیپ شہروں کو رکھیں سلا دینے کے لئے میرے ساتھ ہیں نیٹ ورچ ساک بروکنگ کے ٹیکنیکل آنیلیسٹ ہیڈ مانف چوپڑا اور انجل بروکنگ کے میریش جوشی گوڈ مارنگ میریش آپ سے شروعات کروں گی مٹ کیپ سٹاکس میں آپ کو کیا رکھتا ہے نظر کہاں ہونی چاہیے مارنگ پینکہ جی مٹ کیپ یونیورس ایک کافی ڈائیورسی فائیڈ پلی ملتا ہے اکرس سیکٹرز ہم نے دیکھا ہے کہ جو earnings آئے ہیں midcap IT is something that we are still staying away from top tier IT company is something we are liking midcap cement ہمیں کافی پسند آرہا ہے ایک سیکلکل recovery volume واپس آنے کی امید and again I think expectations of realizations improving I think یہ تین موکھیا کاران ہوں گے جو recovery تیں گے earnings کو and then there are few specific sporadic stocks مجھے لگتا ہے بجاج electrical ایک بڑی play ہو سکتا ہے consumer discretionary سپنڈ میں midcap universe میں similarly EPC theme اگر continue کریں players like action construction equipment MBL infrastructure I think یہ چونندہ شہر ہوں گے جہاں پہ اچھی value اور اچھے earnings growth دیکھنے کو مل سکتے لہے اگلے ایک سے دوسرہ اوکے اور مانب good morning midcap universe جو term used جو بہت اچھا لگا آپ midcap universe میں کون سا ستارہ پسند آرہا ہے جی midcap میں سے دوسرہ بہت اچھے لگ رہے ہیں جو کافی stand out ہو رہے ہیں جو پہلا سٹاک رہے ever 80 industries یہ سٹاک نے ایک بہت اچھا corrective decline دیکھا ہے from the recent peak and last stock ایک اپنا falling trend line and important short term averages کیا ہے یسٹڑے ہم نے بہت اچھا سیکھ ریویرسل فورمیشن دیکھا ہے جو کلرلی سجیسٹ کرتا ہے کہ اچھا سا momentum ہے اگر ہم every industries chart دیکھیں گے last ایک سے دو ساروں میں بہت اچھا سیکھ چلتے اپ سائد میں اٹلیس 390 اور 400 کے بھی ٹارگٹ آپ کو medium top perspective میں شورٹ ٹائم ٹائم فرم دیکھ سکتا ہے سٹوک کا ایک بہت سرانگ سپورٹ فرس از اراؤ 345 کے آس پز آتا ہے تو 345 340 کا ایک سٹوک میں سیکن سٹوک دائلائک is On میں ایک rally دیکھ ہے اس کے چلتے stop loss کو ریوائز کر سکتے 102 کا stop loss رکھ سکتے قریب ڈیلو کے آس پاس and I think medium term perspective and short term stock 80 is 111124 can test and eventually it will also exceed that because momentum indicators short term time frame بھی positive لگ رہے ہیں and stock جس ہمارے experts کے pick تھے لیکن ہم آپ کو ایک بار بتانا چاہیں کہ ایک سال میں myth cap کے کچھ stocks نے کس طرح کا return دیا ہے اس churn اور یہی وہ return ہے جو اشارہ کر رہے ہیں کہ ان میں نویش آپ کر نا churn مانو نے پسند بتا دی ہے ہمیں بریک پر جانے سے پہلے میریش آپ کے کون سے پکس ہوں گے mid cap space میں یا یوں کہیں آپ کے words mid cap universe میں آپ دی پوک یا جو ان کے سائت 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 کھوزیٹن زی Leg بریکی سائت تیویں تیوارمین سائت 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 آم iyi وارمین سائت موسیقی جب میریش چکیز جس سائت موسیقی من تحسان یہ بنانے والے ہیں 400 روٹو بلے اور 300 تاورٹ once the CAPEX is done in the second half on the combined and consolidated pieces will be close to 950 نسلس & Hubs close to 800 اور motorblades & close to 600 اور تاورٹ Margin expansion goth ہی substantial and the next few quarters close to 17 & a 1⁄2% 2 ملخہ کارن ڈ ہوں گے رویلٹی out of the books جائے گے اس میں ایک بارٹ میں لینے پہت پڑا پڑا بڑا اپکٹ آئے گا اور مہارے یہ کیا جب وہاں بہترین دلیں گے مجھے لکھا ہے تو پھلین نgroذہ ہے اریف کے 10% پر کے پر بھی زرین موٹر سوال پر پیدا ہے اور میں لگی ہے کہ یہ ٹلی نظر رہا ہے دوسرا ٹلک کو پسند ہے اگر آپ علیہ وسلم ہے جمعونی دوہل، جیسےeration کو ملطا دیکھتے ہیں ہمارا اگر کرتے ہیں جب تر tapi ہماری اسام دے ہیں کا باری کار کرتے ہیں لہذا کے لئے فerves gjorde جسے جیسے جیسے است ، جیسے صرف ہمارے کار کرتے ہیں جیسے ہمارا سال ، جیسے ہمارے کار کرتے ہیں کچھ چیزے کار کرتے ہیں مجد راقہ کار کرتے ہیں لن سے جیسے 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 ہیں کی ایک installed capacity at 11.6 he is quite well placed north india میں 7.5 mtpa capacity in south india 3 mtpa کی 0.5 mtpa capacity and he is the only guy apart from ultradic cement who makes white cement جس کے margins high white cement capacity is 0.6 mtpa in india اور ان کا ایک middle east می بھی 0.6 so مجھے لیکھتا ہے جو اللہ مجھے لگتا 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 ہے as i said after the next quarter or two and definitely i think جو ماری جن سے اس میں ایک expansion دیکھنے ملے گا تو مجھے لگتا ہے i think the price of growth one is expecting EV2 ton of 88 dollars is quite cheap for a target of 778 for the next 12 months and jk cement okay so دو پکس جو میری جوشی جی کی ہیں وہ ہے jk cement اور inox wind لیکن اب سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کہاں لگا رہے ہیں یعنی ہماری درشت کون سے midcap stocks میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کیا جانا چاہتے ہیں کپل جی ہیں میرے ساتھ جبل پور سے نمستے کپل جی بتائیے کون سا شیئر ہے آپ کے پاس میرے پاس جی پی ایسو سیٹ ہے 3000 شیئر ہیں اور میں نے 11 روپے چالیس پیسے پہ خریدا اب میں سوچ کرنا چاہتنا ہو کیونکہ یہ اس کا مجھے نہیں رہا اچھا پرفارمنس آنے والا ہے تو میں کون سا شیئر لے لوں اس کی جگہ کی جو مجھے پروفٹ دے سکے اوکے مانو آپ نے سنا کپل جی کی پریشانی جی پی ایسو سی ایٹ انہیں 11 روپے چالیس کی بھاو پر خریدا ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ دم نہیں ہے کیا آپ ان کی بات سے سہمت ہیں اور اگر یہ سوچ کرنا چاہتے ہیں تو کس شہر میں نویش کرنے کی سلا دیں گے جی بالکل یہ جو سٹاک رہا ہے کافی سالوں سے ہم نے جو short term bounce بھی دیکھا اس ٹاک میں آئی ٹھنک آئی ٹاک میں یہ سٹاک ڈیڈ کٹ باؤنس ہی رہے گا آئی ٹھنک اس میں اس ٹاک میں زیادہ پوٹینچل ہے آئی آئی پوسیبیلی میں کو بھی نہیں لگتا ہے نیر تم پرسپیکٹیو اس ٹاک ٹویل کے لیول کروس کر پائے گا اپنا کپل بلوک کرنے سچا definitely آئی اگری کہ اس ٹاک میں سے ایکزٹ کر کے سوچ آؤٹ کرنا چاہیے میں نے آج سبھا دو سٹاک ریکمینڈ کی ہیں on mobile اور ایک ever ready industries دونوں میں نیویش کر سکتے ہیں بکاوز دونوں سٹاک میں مجھے نیر term پرسپیکٹیو میں 10-15% upside دیتا ہے اگر ان کا holding پیریڈ تھوڑا لمبا ہے ان وہ زیادے ریٹن جاتے تو ever ready industries will be a better option سوال کی طرف لومہ جی کا سوال ہے تھانے سے انہوں نے سوال ہمیں بھیجا ہے جانا چاہتی ہیں کہ ٹیٹا گر میں کیا کرنا چاہیے یہ ٹیٹا گر میں enter کرنا چاہتی ہیں اور ٹیٹا گر mid cap space میں ایک ایسا stock رہا جس نے ایک سال میں بہت اچھا زبردست ریٹرن دیا ایک سال میں ٹیٹا گر ویگن سے ایک سو پیس 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 ایک سال میں اگر ریٹرن دیکھیں تو زبردست رہا ہے ریٹرن بیون اگر کو دیا بسم لوگی آپ کو بھلیم کے موسیقی چین بھی میں آپ کو کیا معالام باشا ہم علم کراتے ہیں س sweaty کبھی جس چیشتے ہیں کیا جو طور پر اومتے ہیں جانتا ہے آپ شروط میں ہوتا ہے کہ آپ کے سفر کمیار لفظ têmشوف کروڑا کرےпов ہمارے کے ساس کے شروع تو خاشتہ ہے کہ وہ یہ кто ساپیشت کچھ نحن ہے کہ میریوں بھی اپنی آئ ٹھا سوچینگی طور ما ہے ستو اندازہ ہشرف را kartائی someplace جسے پربو صاحب نے کہا تھا اور اب پھرتیپ جی ہوں نمستے پھرتیپ جی باتیے کونسا شہر اثر آپ کے پاس پھرتیپ جی سے ہم ابھی سمپت نہیں کر پا رہے تھوڑ دے بعد ان سے پھر سے اپکو انکٹ کریں گے لیکن فلا پھلائے آپ کا میں وقت ہے بریک کا اور ہمارا یہ میڈ کیپ سپیشل بریک کے بعد بیچاری رہنے والا چھانی ہمارے ساتھ میڈ کیپ سپیس میں کون سے وہ شیئر ہے جو آپ کو دی سکتے ہیں آنے والے سامنے میں بہتر ریٹرن موسیقی 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 نمستی پردیپ جی بتائیے کون سا شہر ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں گوڈ مورنگ ماہم میرے کو ہم نمیت پرکیشن اور ایک سب روز کے بارے میں بتا کرنا ہے میرا ٹائم اوریجن ہے ایک سال کا اور نمیت پرکیشن میں نے بائی کیا ہوا ہے 66 پہ 1500 شہر اور سب روز کیوں میں ہوں میں نے 55 پہ دوسرا شہر میں سمجھ نہیں با رہی ہوں پردیپ جی تھوڑا سا کلیولی بتائیں کیون سا ہے دوسرا شہر نمیت پرکیشن میں نے نہیں ہوا ہے میں نے 66 رویز پہ 1500 شہر جی اور سب روز لیوں میں 200 شہر 55 پہ اور ایک سال کا میرا ٹائم پیرد سب روز اچھا کتنا ٹائم پیرد تین سال کا ہے آپ میرے میں میں 1 یر رہا 1 یر ہے 1 یر ہے اور آپ کو ابھی سب روز آپ نے کس بہا پر خرید آتا سا 55 55 دونوں میں بہت اچھا منافع پردیپ آپ کو مایوریش سا کیا کہنا چاہیں گے پردیپ جی کو نونیت پبلکیشن خرید کا بھاو چھیا سٹ رہا ہے ایک سال تک اب بنی رہنا چاہتے ہیں اور سب روز جو انہوں نے 55 روپے میں خریدا تھا 97 کے آس پاس یہ سٹاک ہے دونوں میں بہت اچھا منافع ایک سال کے لئے اچھی چوئس ہے سو کلیلی پرینک جی جو بائیں پریس ہے سپسیفکلی نونیت اور سبروز کے لئے کے لئے کپی اچھے لیولز پر انہوں نے بائیں کی ہے نونیت کے سٹوری اس پار مور دن گورنمنٹ بکس مجھے لگتا ہے جیسے اسکول سے لبس پیم کے دیپنڈنسی رہتی تھی ملکہ نیوانیت مچنفید ہے کہ تاکنیود بلکل رڈکلز کے لئے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ناؤنیت بلکل رکھا جا سکتا ہے اگر ایک سال کا نظریہ ہے جہاں تک سوبروز کا سوال میں ایک سکی اٹھ میرے سکتہی ج Bertrand ہماری رکمانیڈیشن بھی تھا میری کدھ کے رکمانیڈیشن سی آپ کے چینل پر آنپونٹنیٹ ہی ٹارکت پیس تو مچنفید پرسپیکٹیو ابھی پسپیکٹیو یہ رہے کہ hogy auto industry کیسے grow ہوتی ہے اور اس کے volumes کیسے گروزتے ہیں لبس طرح مولدی پرسیم اس کے ساتھ ملونتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ with the years time horizon definitely hold کر سکتے ہیں پر risk reward at least from these levels بہت زندہ ہی ہوگا so he really has to take a call whether a 10-15% upside from the current level is something that suits him ایک alternate investment education space میں empty educare میں انko کہنا چاہتا ہوں stock is doing exceedingly well ممبئی ایڈیوکیشن میں کوچنگ میں ایک تنکیش ایڈا جانا اس درمیدورنکان مارکت چاریٹ ہے ہیڈر آبائد انسیٹیوٹ کے ساتھ شرک ریتری کے ساتھ انہوں نے ایک تائم کیا ہے حالانکہ کی Nana's cost of funds have gone up because of the Samsung types that they distributed but margin expansion کپی substancial ہو سکتا mtVG کے لئے اور valuations بھی کپی اٹھیکٹیو ہے so alternate investment can also be in the mid cap universe for a stock like mtVG اگلا سٹاک آئی جیل ہے جس کے بارے میں سی کے پٹیل جاننا چاہتے ہیں سورت سے ان کے پاس آئی جیل کے ڈیڑھ سو شہر ہیں اور ڈیڑھ سو روپے میں ہی انہوں نے خریداری کی تھی اور اگر ہم اندرپرس گیس کا ایک سال کا ریٹرن دیکھیں تو پچیس پرسن کا ریٹرن اندرپرس گیس نے دیا ہے اور پٹیل صاحبی بہت اچھے منافع پر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس میں ماناو آپ کو یہ ٹیکنیکل چارٹس میں کیسے دکھتا ہے آئی جیل بہت شاندار منافع ہے کیا منافع بک کریں جس طرح کا ایک سال میں اس کامپنی نے ریٹرن دیا ہے یا بنے رہنے کی سلا دیں گے ماناو جی بلکل انہوں نے جو پرائز میں خریدہ آئی تنگ ہی شوڈ دیفنیٹلی ہولڈ آن تو دہ سٹاک کارن اس کا سمپل ہے بکور سٹاک کافی ٹائم سے بہت اچھے اپ ٹرینڈ میں رہا ہے اور آئی تنگ اس کا جو ٹرینڈ رہے گا اگلے ایک دو سال تک ڈیفنیٹلی کانٹینیو رہے گا جس کے چلتے ہی ان کو کافی پروفیٹ ہونے کی سمبابنا ہے سٹاک ابھی فیلال نیا 52 ہی کھائے کے آس پاس چل رہے ہیں انفیکٹ آج نیا ہائے بھی بنایا ہے ای تنگ مومنٹم کافی اچھا رہے گا شورٹ ٹرم میں سٹاک تھوڑا کنسولیڈیٹ کرے بہت سنس ان کا انہوں نے کافی ٹائم سے خریدہ ہے کافی پروفیٹ ہی بھی 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 شورٹ ٹرم میں سٹاک تھے ایک سار تک ہی پروفیٹ ہی تک ہی اپنی پلی سٹاک کو دیفنیٹلی ہیڈ کرے ہیں ایک سار کے حال کرنے کی سلا ہے آپ کے لیے یہاں پر پہل سہب بریک کا وقت ہو گیا ہے لیکن ام مد کیا پر شہروں پر اپنی سرچا کو جاری رکھنے والے ہیں ہم آئے اسارے ایک اور محمن جڑھنے والے ہیں انڈیا نیویش سیکیورٹیز کے دلجیت سنگھ کوہلی سے جانیں گے ان کے مد کیاپ کے پکس مد کیاپ سپیشل مد کیاپ شہروں میں ہمیں دکھ رہی ہے شاندار رونک اور اس رونک کا حصہ آپ کیسے بن سکتے ہیں یہی ساتھ جانے اور سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ ہیں دلجیت سنگھ کوہلی انڈیا نیویش سیکیورٹیز کے گوڈ مارنگ دلجیت جی سب سے پہلے مد کیاپ سپیش آپ کو کیسا لگتا آپ کیسے کہیں گے کہ یہاں پر نیویش کرے اور کیوں کرے گوڈ مارنگ پریانکا جی ایکچلی اس سمیں جو ہے مد کیاپ سپیش کافی رسکی اور جوکم بڑا ہو گیا وہ کیوں ہو گیا اگر آپ اسٹیٹیسٹکز دیکھیں تو جو ویلیویشن گیپ نارملی میٹ کیپ اور لارج کیپ کے بیچ میں ہونا چاہیے لگ بگ دس بارہ پرسنٹ کا ایوریج بیسز پہ خراب ٹائم میں وہ پانہ اٹھارہ پرسنٹ گیپ چلا جاتا ہے اور اچھے ٹائم میں نیروڈ آن ہوتا ہے اس سمیں کچھ ایک اسٹیٹیسٹکز کے حساب سے یہ کیول دو پرسنٹ گیپ ہے میرنگ کہ جو ویلیویشن آپ کو ریلائنس کو دینا چاہیے اسٹیپ کا ویلیویشن آپ کسی چھوٹے میٹ کیپ سٹاک کو دے رہے ہیں تو یہ ایک رسکی سیچویشن ہو گئی مطلب ویلیویشن کا گیم اب بچا نہیں میٹ کیپ میں بہت سارے سٹاک آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں آپ کو اسٹاک کا نام لیجے چاہے ریزن ہے یا نہیں ہے وہ سٹاک سب چل رہے ہیں اور بھی بیس پرسنٹ گروہ کر سرکٹ لگ رہے ہیں آپ کو فیفٹی ٹو ویگ ہائی پہ بہت سارے سٹاک مل رہے ہیں تو تھوڑا یہاں پر اس لئے سنبھلنے کی جلویت ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میٹ کیپ سٹاک خریدنے کے دو ہی ریزن ہوتے ہیں ایک ریزن ہوتا ہے ویلیویشن گیپ مطلب آپ کو بڑے والے سٹاک بہت مہنگے مل رہے ہیں تو آپ کو سرسطہ والا سٹاک لینا چاہیے وہ ابھی گیپ پورا ہو گئے دوسرا ریزن ہوتا ہے میٹ کیپ خریدنے کا وہ ہوتا ہے کہ کمپنی سپیسیفک کوئی کام ہو رہا ہے یعنی کہ وہ کمپنی نے یا تو کپیسٹی بڑھا رکھی ہے اور اب اس کا یوٹلائزیشن بڑھے گا آپریشنل لیو رہ جائے گی فنینشل لیو رہ جائے گی اس طریقے سے وہ کمپنی کے اپنے نمبرز جو ہے وہ انڈسٹری سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے تو اب وہ والی سٹوری میں ہی دھم بچا ہے باقی جو ویلیویشن والی کیچپ والی سٹوری ہے وہ تو اب ختم ہو چکے ہیں تو یہ بات کو دھیان میں رکھتے ہی میٹکیپس کریں گے جی تو پھر ابھی آپ کو میٹکیپس پیس میں کونسے سٹوکس ہیں جو پسند آ رہے ہیں ڈلجید جی اگر آپ کچھ دو اپنے پکس دے سکیں جی پہلا پک ہم اگر میٹکیپ میں ابھی بھی جو ریکمینڈ کر رہے ہیں اور آفٹر ریزلٹ ہم نے ری اٹریٹ کیا ہے وہ ہے ٹارین فارما کا یہ ٹارین فارما جیسے میں نے سٹاک سپیسیفک سٹوری پورے فارما میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت سٹاک سپیسیفک یہاں پر کیا ہوا ہے ایک تو انہوں نے پچھلے ایک آرڈر میں ایک پروڈک لانچ کیا تھا ایری پرپرزول جس میں ان کو بہت اچھا ٹریکشن ملا دس گیارہ پرسنٹ مارکٹ شیئر مل گیا پہلے ہی مہینے میں تو اس سے ان کو ٹریکشن بہت بڑیا ملا یو ایس میں کافی بزنس تیجی سے گروہ کیا ہمارے انمان سے بھی لگ بگ دو منا زیادہ وہاں پہ گروہ کر گیا اور آنے والے سمیں میں ہمیں لگتا ہے کہ اگلے تین سے چھ میرے تک وہ ایک اپورچنٹی بنی رہے گی اس کے علاوہ دو اور بڑی اپورچنٹی ان کے پاس پائپ لائن میں ہے نیکشیم ہے اور ڈٹرول ہے دو نئے پروڈکٹ اور ایڈ ہو سکتے ہیں آنے والے تین پورٹر میں تو اس لئے یو ایس کا بزنس جو ہے وہ کافی تیجی سے گروہ کرے گا مور دن ہنڈر پرسنٹ گروہ ریٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ڈومیسٹک وزنس ہے انہوں نے ایلڈر فارما کے بہت سارے پروڈکٹ کھری رہے تھے جس میں شایل کال وگادہ شامل ہیں تو وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اب کمپنی نے اپنا آر این ڈی کے اوپر کافی سکوپ بڑھایا ہے قریبن چار پرسنٹ ایکسپنس کرتے تھے ابھی چھے پرسنٹ ایکسپنس کر رہے ہیں تو پائپ لائن آف پروڈکٹ جو ہے وہ کافی بڑی ہے جس سے آنے والے اگلے دو تین سال کافی اچھے رہ سکتے ہیں تو ہمیں رکھتا ہے کہ ٹورن فارما میں جو اس قوارڈر میں امید سے بہت زیادہ اچھے نتیجہ آئے اگلے قوارڈر میں بھی ویسے ہی اچھے نتیجہ آنے کی امید ہے تو FI 16 اور 17 اچھے رہنے چاہیے ہیں اس لئے ہم نے اس میں ٹارگٹ پہلے جو 16 ستا ہوئی اس کو بڑھا کے 16 ستی اکتر کیا ہے اور بائی ریٹنگ برکڑا رہا کیا ہے اور ٹورن فارما کے علاوہ سے دوسرا پک کونسا ہوگا جو آپ کو پسند آرہا ہے مٹ کپ سپیس میں دوسرا پک ہمارا ریلیٹڈ ہے میکرو اکانومی سے تو انڈسٹریال ریکووری کی بیسس پر دھیم اس کا ہے پٹی لیمینیٹس اب یہ لیمینیٹس وہ ہوتے ہیں جو مشینری میں لگتے ہیں جب آپ الیکٹریکل ایکیپمنٹ لیتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری اس کو کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے کام بھی آتے ہیں اس کا پٹی لیمینیٹس کے پاس 32,000 ٹن کی کیپیسٹی ہے جس میں سے بھی انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا 12,000 ٹن کے پاس تھی پونے میں شیفت کر دی ہائیدر آباد سے کیونکہ ان کے کسٹمر پونے میں ہیں کھرومیٹریل پونے میں ہیں کھریدنے والے پونے میں ہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا تھا مارجن اچھا نہیں آتا تھا انہوں نے قریبا 12,000 ٹن کا پیسٹی در شیفت کر دی جو دسمبر 2014 سے لاغو ہو گئی ہے تو اس کا بینیفٹ ان کے نمبر میں دیکھنے کو ملا پچھلے کورٹر میں بھی ملا اس کورٹر کے نمبر سے بھی نہیں آئے ہیں بات ہمیں ایک ترکیہ اچھے آئیں گے جو بڑی سٹوری ہے پیٹی لیمینیٹس میں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 600 کروڑ کے جی ای کے آرڈر ہیں جو یو ایس کے لیے ایکسپورٹ کے جو وہ دو دو سو کروڑ ہر سال آئیں گے اب جی ای کے یہ آرڈر ان کے پاس دو سال پہلے بھی تھے لیکن وہ بند پڑے تھے کیونکہ جی ای کا جو سپلائی تھا یو ایس گورنمنٹ کو وہ رکا ہوا تھا انوارمنٹ نامز کے وجہ سے وہ اب چالو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بزنس میں ویزیبلیٹی آگئی ہے ایکسپورٹ آرڈرز کنفارمڈ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ڈومیسٹک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طریقے کی انڈسٹری ان کے پروڈکٹ پاور میں بھی ہوتے ہیں لوکوموٹیوز میں بھی ہوتے ہیں آٹوموٹیوز میں بھی ہوتے ہیں تو سب جگہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ریکاوری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپنی کے بزنس آگے چل کے کافی اچھا ہو سکتا ہے کمپنی نے گائیڈنس بھی بہت بڑا دیا ہے ابھی کچھ دہی سو تین سو کروڑ کے قریبن کی ٹرنوبر کرتے ہیں اگر دوہزار اٹھارہ میں ہزار کروڑ تک کی ٹرنوبر کی بات کی ہے بٹ ہمارے انومان سے کچھ دوہزار ستھرہ میں یہ پانچ سو کروڑ کے آس پاس جا سکتے ہیں اس کے آگے کرنے کے لیے ان کو کچھ ایکویزیشن یا کوئی اور ان آرگینک روٹ اپنانا پڑے گا تو وہ بھی ایک بڑا ٹرگر سٹاک کے لیے بن سکتا ہے فیلال ہم نے اس میں 96 کا ٹارگیٹ دیا ہے اور بائی ریٹنگ برکرا لکھی ہے ہم نے 70 روپے پہ شروع گیا تھا ابھی چلی سٹاک پہ 80 روپے ہو گیا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ابھی یہ 96 کا ٹارگیٹ بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے جیسے جیسے نمبر سائے گئے شکریہ دلجید جی ہم آلے وقت نے کہا نکلے تو دلجید سنگھ اولی کے دو پیکس آپ کے لیے ٹارنٹ فارما ایک پسند آ رہا ہے انہیں اور یہ ٹارگٹ دے رہے ہیں 1670 روپے کا لیکن ٹائم پیریڈ ایک سال کا ٹارنٹ فارما میں اور انہیں دیکھ رہا ہے اس میں کافی کمپنی سپیسیفیک ایکشن دوسرا سٹاک دلجید جی کی جو پسند ہے مدکپ سپیس میں وہ ہے پٹی لامنیشن کارن مارکٹ پرائیز ضرور 85 روپے کا ہے لیکن ٹارگٹ ایک سال کے اندر 96 روپے کا اس میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں پٹی لامنیشن بھی پسند آ رہا ہے تو مدکپ سپیس میں یہ تھے ہمارے مہمان کے دو خاص پیکس وقت ہو گیا ہے بریک کا بریک کے بعد ہماری خاص پیشکش مارکٹ کی پادشالہ ورکم بھاک آپ دیکھ رہے ہیں سوڈا آپ کا مدکپ سپیشل جس میں ہم جاندے ہیں اپنے ایکسپرٹس ہے کہ مدکپ سپیس میں کونسے سٹاک سے آپ کے لئے اچھے چناؤں جو آپ کو دیں گے آنے والے سامنے میں اچھے ریٹرن اشوک جی میرے ساتھ چنرے ہیں ساملی سے اپنے سوال کے ساتھ اشوک جی نمستے بتائیے کونسا شہرہ سر آپ کے پاس نمستے بتائیے کونسا شہرہ ساتھ نمستے بتائیے کونسا شہرہ ساتھ میرا جیکے چار پچیس سر ہے میرے ایک سو بیس ایک سو اکیس سے لیے اس کا فیچر کیا رہیں گا اور ایس بی آئے میرے بل تین سو کا ہے ایک سو گیارہ شیر ایک ایس بی آئے ہاں تین سو سے لیے ایک سو گیارہ شیر ہے اوکے اور ویسے آپ کا نظریہ کیا علم بھی اوٹی کا ہے اشوک جی علم بھی میں بھی ایک سال ایک سال ایک سال اوکے اوکے سو اشوک جی شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آپ کا سوال رکھتے ہیں مائیوریشت کے سامنے مائیوریشی ایک تو ان کے پاس جیکی ٹائر کے ہیں پچیس شیر چار روپے بیس پیسے کے اس پاس کہنے منافع یہاں پر ہو رہا ہے اور سٹیٹ بانک آف انڈیا کے ان کے پاس کچھ شیرز ہیں جو انہوں نے خرید رکھے ہیں اور ایک سال کا نظریہ رکھتے ہیں اس بی آئی میں بھی آپ کیا سالہ دیں گے انہیں کی کیا کرنا چاہیے تین سو شیر ہیں ایک سو گیارہ کے بھاو پر خریداری کی ہے سو کلیرلی انپرین کے جائے دونوں شیر کو بلکل ہول کر سکتے ہیں جیسے سٹرکچرل سٹوری ٹائر کی انپولڈ ہو رہی ہے اور ہم کافی بلش تھے کافی سمیسے ہیں ایک جیسے ٹائر along with سیٹ is one of our top picks مجھے لگتا ہے کہ جیسے سٹرکچرل سٹوری انپولڈ ہوتی ہے مارجن ایکسپینشن ہوگا جیسے ان کے رویز رو سیز ہیں کرسپلائی کو کامپیر کر رہے تو I think that will have a structural shift towards radial جیسے capacity بڑھا رہے ہیں جیسے ان کے mexican operations are tornell that is contributing reasonably well to the top line تو جی اکٹار بلکل ہول کیا جا سکتے بھی تو years time horizon SBI is similar پراتھ میں میں کہوں تو within the PSU banking universe I think جیسے capitalization کی باتیں چل رہی ہیں and so on and so forth SBI کی جو capital adequacy کافی strong ہے within the PSU bank itself ان کے branch network کپی extensive ہے TR1 ratio is strong retail advances are quite strong retail advances are secured to a large extent روی روز 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 with the kpx cycle upturned or credit growth میں demand واپس آئیگے over the next two quarters I think it will be the first key beneficiaries and I think even in a price to book of around 1.3 1.4 price to book FI 17 adjusted private space سے بہت زیادہ expensive نہیں it's quite reasonably placed compared to the private counterpart so I to 1.4 کی بار سمجھانے کے لئے ہم لے کر آئے ہم مارکیٹ کی پاتش الہ آج مارکیٹ کی پاتش شالہ میں سمجھ کسی شیئر کی انیلسس کیسے ہوتی ہے Welcome back سودہ آپ کا آج ہم لے کر آئے ہیں mid cap special اور ہم آپ کے تمام سوالوں کو شامل کر رہے ہیں جس میں آپ نے ایک mid cap stock لے رکھ رکھ آگے آپ کی رن نیتی ہونی چاہیے نیتیش ہے میرے ساتھ بھی کانی اسے نمستی نیتیش پوچھ اپنا سوال میں آج 52.40 چیز بھائی کیا ہے اوکی اور آپ کے پاس ہے اس کے 100 شہر ہم دیکھ سکتے کہ آپ کو منافع ہو رہا 35 روپے 80 پیسے کا اور اشوک لے لن ہم آپ کو بتانا چاہوں گی ایک ایسا mid cap space کا stock رہا ہے جس نے ایک سال میں 119 پرسن ریٹرن دیا ہے اور ہم دیکھ نیتیش جی کو بھی اچھا خاصا ریٹرن مل رہا مانا ایسا جی سٹاک نے کافی اچھا آؤ پرفارمنس دیکھا ہے جس ترگہ ریلی رہا ہے کئی نیتیش کئی کافی حد تک ایک اوور بار پوزیشن میں آ چکا ہے ای تنک یہ سٹاک لے یہ جو لیول ہے آرون عورو کی بات ری nuit ریب بات تو تارٹا موٹرز میں انہیں کافی اچھا ریٹرن آنے کی سمبابنہ رہے گی اور اگر ایک اچھا حیرت کریں گے تو ایک اچھا حیرت رہے گا اچھا حیرت کریں گے اکی سو اشک لیلن میں کہہ رہے ہیں مانو کی تھوڑا سا پروفٹ ضرور بک کر سکتے ہوں تارٹا موٹرز کرنے کی سلاح یہاں پر دے رہے ہیں وقت ہو گیا بریک کا بریک کے بعد ہم آئیں گے سٹوکس فٹا فٹ کے ساتھ مانو چوپڑا میرے ساتھ بننے میں آپ کے سبی سوالوں کا فٹ آفٹ جواب دے لکھے لئے